اسرائیل وار کی لپتے اب یمن تک جا پہنچی ہے خونخار ہوتی ودروئیوں نے اسرائیل پر کروز مسائلوں سے حملہ بولا لال ساگر میں امریکی یود پوت نے ہوتی کی مسائلوں کو انٹرسپٹ کر نشٹ بھی کر دیا لیکن حماس آتنگ وادیوں کے ساتھ ہوتی کے مہا جنگ کے میدان میں خودنے کے بعد اب گردت بدل سکتا ہے دراصل ہوتی ودروئیوں کے پاس لڑنے کے لیے شیطان والی طاقت بھی ہے اور ہتھیار بھی کیونکہ ہوتی کا ہاتھ ایران نے تھام رکھا ہے خونخار ہوتی ودروئی اسرائیل یود کی کتھا بتل جائے گی ہماس کے سمرتن میں ہوتی ودروئیوں نے داگ دی مسائل نیتن یاہو کی ٹریپل ایچ قسم ہماس، ہزبولہ اور ہوتی کا انت تران یود گھنگھور ہونے کی سو فیسدی گیارنٹی اسرائیل یود فیل رہا ہے ہوتی نے اسرائیل یود میں انتری کر لی ہے ہوتی نے مسائلیں داگی ہیں اسرائیل پر یہ تینوں پروز مسائلیں ہیں امریکہ کے رکشہ ویبھاگ کا دعویٰ ہے کہ ہوتی نے اسرائیل کے خلاف برون بھی چھوڑے ہیں مطلب اسرائیل کا ایک اور پرانا دشمن جان اٹھا ہے ہماس کی طرح اسرائیل کے اس دشمن کو ایران نہیں کھڑا کیا ہے ایران سے ہماس اور ہوتی کو خات پانی ملتا ہے سوال ہے تو کیا یہ ایران کے یود میں انتری کی دستک ہے کیونکہ ایرانی راشعبتی ابراہیم رئیسی کے آرڈر کے بینا ہوتی سنگتن میں پتہ تک نہیں کھڑکتا اس سوال کا جواب ڈیٹیل میں دکھائیں گے لیکن اس کے پہلے یود میں اسرائیل کے نئے دشمن ہوتی کو جاننا بہت ضروری ہے ہماس کے سمرتن میں اترا ہوتی کون ہے ہوتی کے ہماس کو سمرتن دینے سے یود میں کیا بدلے گا یہ ہوتی ہماس کو کیوں کر رہے ہیں سمرتن اور ہوتی کیوں رکھتے ہیں اسرائیل اور امریکہ سے دشمن پنچا گھن کے پراوکتہ بریجیدیار جنرل پیٹرک ریڈر کو سنیے امریکہ کے جس یہ دپورت اسے کارنی نے ہوتی کے مسائلوں کو انٹرسپ کیا انہیں نشٹ کر دیا یو ایس ایس کارنی اس وقت لال ساگر میں تینات ہے لہٰذا لال ساگر اور یود پوت یو ایس ایس کارنی کے وہاں ہونے کی وجہ کے ڈیٹیل آگے سمجھیں گے پہلے ہوتی جس کی اسرائیل پور میں انٹری نے پرستیتی اور بھی گمبیر بنا دی ہے اسرائیل کے اوپر ہوتی کے مسائل ہم لوگا روٹ دیکھ لی چھے چونکہ یہ کلیر ہو سکے کہ اگر مگر نہیں ہوتی یود میں ہماس کے سمرتن میں کود چکے شابن سے لال ساگر کے ساتھ اتر کی اور جیدھر ایس ریل ہے ہوتی نے مسائل دا کی وہ تو امریکہ کی جد پوت نے انٹرسپٹ کر دیا اور پانی میں گرا دیا یمن میں ہوتی ویدروہی پچھلے تین دسکوں سے ستہ ستھاپیت کرنے کے لئے یودھ لڑ رہا اور اس چکر میں پورے یمن کو انہوں نے گریہ یودھ کی آگ میں جھوک دیا ہے دراصل جس طرح سے ہماس کو پورے فلسطین کا سمرتن پراب نہیں ہے اسی طرح سے یمن کا پورا پرتنی دھت ہوتی ویدروہی بھی نہیں کرتے ہوتی ویدروہیوں کی لڑائی یمن کے اس سرکار کے خلاف ہے جسے سعودی عرب کے نیتریتو والے گٹ بندھن کا سمرتن پراب ہوتی ویدروہیوں کی پھونی کہانی کو اس کے ویستار میں دیکھنے سے پہلے دیکھئے کہ ہوتی ویدروہیوں پر کن کن دیشوں نے لگایا ہے پردیبند ان دیشوں میں ہوتی ویان ہے ایک تو خود یمن ہے دوسرا ہے سعودی عرب تیسرا ہے سنیت عرب امیراد اور چوتھا ہے ملیشیا ہماس اور ہوتی کے بیچ سممندھوں کا سلسلہ بہت پرانا نہیں ہے ہوتی ویدروہی یمن کو جلا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہر مدے کا جواب بھتھیار ہے اور ٹھیک یہی پردرشت کیا ہماس آتنکیوں نے اسرائیل میں موت کا ننگا ناج کر غازہ پتھی میں اپنے ہی ماسوموں کی بھتھی خود دی دن کا دن کا جل رہا ہے غازہ احتحاص سے غازہ دل دل کر مر رہے ہیں غازہ پتھی کے باشندے ہزاروں ہماس آتنکیوں نے لاکھوں آم ناغرگوں کی موت کی زہریلی اسکرپٹ بڑی سنیوجہ طریقے سے لکھتی ہے غازہ سے دل دہلا دینے والے حملے کی تصویریں آ رہی ہیں آپ کو آ کے دکھائیں گے کہ ہماس کی سمرتن میں ہوتھی ودروہی ہی نہیں اتر آئے ہیں بلکہ سیریا اور اراک سے بھی حملے شروع ہو گئے ہیں امریکہ کی کھاڑی میں تیناتی کے باوجود ہماس کو حوصلہ مل رہا ہے لیکنہ بھی ہوتھی ودروہیوں کا اتحاص دراصل ایران شیعہ بہل دیش ہے اور ہوتھی مسلم بھی اسی سمودائے سے آتے ہیں شیعہ سمودائے سے آنے والے ہوتھیوں کی یمن میں بڑھتی تعداد سے سنی بہل سعودی عرب اور UAE میں گھبرہت بڑھی ہوئی ہے امریکہ اور بریٹن کی مدد سے ہوتھی ودروہیوں کے خلاف ہوای اور زمینی حملے ہوتے رہتے ہیں اور ہوتھی ودروہیوں کو جب موقع ملتا ہے سنیوکت عرب امیرات کو بھی نشانہ بناتے رہتے ہیں اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ یمن اب یدھ کا میدان بن چکا ہے سعودی عرب UAE کے سناؤں کا سیدھا مقابلہ ہوتھی ودروہیوں سے ہے ہوتھی 1980 کے دشک سے ایکٹیو ہے سیکڑوں ہوتھی ودروہیوں کی جان جا چکی ہے یمن کترہ کترہ تباہ اور برباد ہو چکا ہے لیکن اب بھی انہیں اپنی نہیں ہماس کی پڑی ہے اپنے شیشے کے گھر سے ہوتھی ودروہی اسرائیل کے گھر پر پتھر مار رہے ہیں اور یہاں تو اسرائیل پہنچنے سے پہلے ہی کسی کو بھی بھومند ساغر میں پرمانو طاقت سے لیس دو ائرکرافٹ کریہ جیرال فوڈ اور آئیجر ہانور کے حملے سے گزرنا ہوگا لال ساغر میں یمن سے آئی مسائلیں بھی امریکی یدبوت یو ایس ایس کارنی نے ہی انٹرسیپٹ اور دھوست کی یدبوت یو ایس ایس کارنی ایک ڈیسٹروائر ہے اس کا استعمال ہوایی حملے روکنے یا پانی اور زمین پر حملے کے لیے ہوتا ہے یہ 1991 سے امریکی وائیو سینہ میں سیوائیں دے رہا ہے اس پر ہمیشہ 329 سینک دینات رہتے ہیں اور اس کی راکٹار ہے 55 کلومیٹر پرتی گھنٹا ازرائیل ید میں سمرتن اور ویروت کی تصویریں پل پل بدل رہی ہیں نیا سمی کرر دیکھ رہا ہے کہ ہوتھی وید روحیوں کے حماس کے سمرتن میں اوٹرنے کے بار شاید سنیوکت ارب امیرات اور سعودی ارب ازرائیل کے خلاف کھل کر اترنے سے انکار کر لیں ایسے میں ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ ارب دیش ایک ہو کر ازرائیل کے خلاف لڑے گی دعویٰ ہی رہ جائے گا ہاری میں سعودی ارب اور سنیوکت ارب امیرات دونوں شکتی ہیں ہوتھی کے نام پر یہ دونوں دیش ایران کو قطعی سمرتن نہیں دینے والے لیکن ایران کو پتن اور شید جنپن سے بھی امیدیں ہیں یدھ کی فیلتی تیزی بدا رہی ہے کہ ویستار تیہ ہے جو بہت بھائیوہ اور درد بھرا ہوگا ایران کے میدان میں آنے سے ابھی تک دیفنسیب موڈ میں رہے امریکہ کو آکٹرام کھونا ہوگا اور پھر غازہ ہی نہیں دھما کے ایران کی راجدان تہران میں بھی ہوگے دھما کے لبنم میں بھی ہوگے چونکہ ہوتھی ہی اس بھولا کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اصل میں یہ ہے کہ ہزرائیل کے خلاف ٹریپال اچ مطلب ہماس ہزبولہ اور ہوتھی ڈنکے کی چوٹ پر کہا جاتا ہے کہ ایران ہزبولہ ہماس اور ہوتھی ویدروہیوں کی مدد پیسے اور ٹریننگ کے ذریعے کرتا ہے تاکہ یہ تینوں سنگٹھن ہزرائیل کے خلاف یودھ چھیڑے رہے دراصل ایران نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اگر گاجہ پٹی پر ازرائیل کے حملے نہیں رکے تو وہ ایکسن لے گا اور اگر ایسا ہوتا ہے تو مرد پورو میں استحطی اور بھی خراب ہو جائے گی